سادے گھر پیلس کے اندر پھر جب تقریباً تین چار سو پانچ سو فٹ آپ آگے آ جاتے ہیں تو یہاں یہ بہت بڑا طلاب ہوا کرتا تھا جس میں مگر بچ بھی پالے ہوئے تھے اور انتہائی یہ خوبصورت یعنی سویمنگ پول تو آپ اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ اپنے دور میں انتہائی خوبصورت منظر پیش کیا کرتا تھا اس کے درمیان میں ایک اونچی جگہ تھی جہاں بہترین پڑشتی سی بارش سے بچنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی جو چاروں طرف سے کھلی تھی اوپر اس کے چھت تھی اور انتہائی خوبصورت تھی اور یہ اسی دور کے درخت بھی دیکھیں یہ ہے وہ طلاب یہ کم از کم میرے خیال میں تین سے چار ایکڑ میں ضرور ہوگا تو اس کی عمارت کی نشانیاں بھی موجود ہیں وہ سامنے شاید آپ کو دیواریں دکھائی دے رہی ہوں جو اس طلاب کے اندر اس کو ایسی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ یہ مختلف ایسے لہروں کی طرح چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا اس میں مختلف کونیں بنائے گئے تھے سامنے بیٹھنے کی جگہیں تھیں نواب صاحب جب بارش کا موسم ہوتا تھا تو یہاں ٹینٹ شمیانے لگوا کر پورے اپنے فیملی کے ساتھ پھر محضوز ہوا کرتے تھے اور یہاں کشتی میں بھی کشتی رانی بھی کی جاتی تھی تو یہاں پھر یہ طلاب ہے اور اس سے آگے پھر سامنے ابھی میں آپ کو دکھایا ہوں یہ موٹر خانے کی عمارتیں آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی یہ ہے پھر وہ سادے گھر پیلس یہ بارہ دری ہے سامنے یہ بارہ دری کے سامنے یہ سارے پلات اب اگرچہ اتنی خوبصورت حالت میں نہیں ہے لیکن بارالا پھر ان کی صفائی ستھرائی ہو رہی ہے وہ جو اب دکھائی دے رہی ہے سامنے لیکن جو بزرگو یہاں رہا کرتے تھے جو یہاں نوکر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا محل اس میں چاروں طرف پھول اور خوشبو ہوا کرتی تھی اچھا اب یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بارہ دری اور یہ وہ محل ہے جو نواب سرساد سادق محمد خان کے دور میں تعمیر کیا گیا اس کے پرلی طرف چٹی کوٹھی ہے وہ سامنے جہاں محل کے اندر ملاقات کرنے والے وفد کا تعرف کروایا جاتا تھا پھر وہاں ان کا آخری دراج ہوا کرتا تھا اور پھر وہ محل کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے یہ سامنے پانی کی ٹینکی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہاں سے پانی کو منورل کر کے پھر پورے محل میں سپلائی ہوتا تھا اور یہ دیکھیں وہ شاہی مسجد ہے جو شاہی مسجد لاہور کی طرز پر تعمیر کی گئی یہی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اس دور کے عباسی حکمران سارے کے سارے نمازی تھے اور صرف نواب صادق محمد خان جو تھے وہ شیف کیا کرتے تھے ورنہ ان سے پہلے جتنے نواب گزرے انہوں نے سنت رسول یعنی داڑی بھی رکھی ہوئی تھی یہ مسجد تھی جس میں پانچ وقت نماز ادا ہوتی تھی اور اس محل میں ایک مسجد نہیں ہے اس محل کے چارے کونوں میں چاروں طرف مختلف شعبہ جات جہاں جہاں بھی ہیں بنے ہوئے وہاں کام کرنے والے لوگوں کی سہولت کے لیے اور دینی فرائز کی ادائیگی کے لیے مساجد کی تعمیر کی گئی ہے اور کثیر تعداد میں یہاں قرآن پڑھنے کے لیے لوگ بھی ہوتے تھے ان میں ملازمین بھی تھے اور پرلی طرف میں جو راحت منزل ہے عباسی خاندان کے بچوں کو بھی دینی تعلیم دینے کے لیے ریاست کے نامور علماء یہاں تشریف لائے کرتے تھے تو ابھی کچھ دن پہلے میں ایک تاریخ دان کی تاریخ دانی سے لطف دوز ہو رہا تھا اور یقیناً وہ تعلیمی ڈگریوں کے حساب سے بڑی شخصیت کے مالک ہوں گے لیکن تاریخ دان دانی کرتے وقت تو بعض اوقات ہمارے تاریخ دان انتہائی انتہائی میں اب کیا لفظ استعمال کروں اپنے آپ کو یا تو پھر یہ ہے کہ وہ حرف آخر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہی درست ہے یا تو پھر وہ اس نہج پہ پہنچی ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا میں مضمون پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے لکھا کہ نواب اباسی نواب کو دولہا سہیں کہا جاتا تھا اور یہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کثیر تعداد میں شادیاں کی تھی تو ایک تو میں تشریح تصحیح بھی کر دوں کہ دولہا لفظ اردو کا ہے اور یہاں جس زمانے تک نواب صادق محمد خان کی حکومت رہی اور یہ پاکستان میں یہ ریاست ضم ہوئی اس وقت تک یہاں تعداد جو تھی کثیر تعداد یعنی ایسے سمجھ لیں کہ نوے فیصد سے بھی زائد کہہ لیں وہ سریکی بولنے والوں کی رہا کرتی تھی اور لفظ دولہ اردو زمان کا لفظ ہے اور ہماری سریکی زمان میں جو لفظ بولا جاتا ہے دولہے کے لئے اس کو کہتے ہیں گھوٹ اگر ہمارے لوگ اسی اسطلاح کو جو ان صاحب نے گھڑی ہے استعمال کرتے ہیں تو وہ گھوٹ سے ہی کہا کرتے ہیں دولہ سے ہی کبھی نہ کہتے لیکن یہ دولوں باتیں اس لئے غلط ہیں کہ نہ دولہ سے ہی کہا جاتا تھا اور نہ ہی گھوٹ سے ہی ان کو دولہ سے ہی کہا جاتا تھا دولہ ہے سریکی زبان کا لفظ یعنی جو آپ کو بہت پیارا لگتا ہو جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ آپ کا ہمدرد ہے آپ کے دکھ سکھ بانٹنے والا ہے اس کا سایہ آپ کے لئے اتمنان کا باعث ہے اس کو کہتے ہیں دولہ تو ہمارے وہ لوگ جو محل کے اندر کام کیا کرتے تھے اور نواب صاحب کو مخاطب کرتے وقت حفظ و مراتب کا خیال رکھتے تھے وہی لفظ استعمال کرتے تھے جو نوابوں کو بادشاہوں کو ہم کلام ہوتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جو باہر کثیر تعداد رہتی تھی زیادہ تر انڈ پڑھ لوگ تعلیم تو اس وقت بہت کام تھی وہ ان الفاظ کے استعمال سے تو کاسر تھے نہ وہ بول سکتے تھے جو بولے جاتے تھے لہٰذا یہ جو عام لوگ تھے اور اب بھی جو چند لوگ باقی ہیں وہ یہی لفظ بولتے ہیں دولہ سہیں وہ دولہ سہیں کہا کرتے تھے اور سلام ہے اس تاریخدان کو جس نے دولہ سہیں کو دولہ سہیں بنا دیا اور ساری تاریخ درگڑا کٹ دے جا کے گھچے سے تو تاریخدانوں کو یہی درخواست ہے کہ تنقید کرتے وقت یا تاریخ لکھتے وقت وہی کچھ لکھیں جو حقائق ہیں ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے ملک کے حالات میں کہ سامنے کچھ ہو رہا ہے اور وہ بڑے بڑے ناموردانشور اور لوگ جن کا معاشرے میں بڑا نام ہے اور جن کو اتھینٹک سمجھا جاتا ہے سرعام جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تاریخ لکھنے والا بڑے نام کا ہو بڑے عہدے کا ہو اور وہ سچ لکھے یہ زنان خانے کے پیچھے ہی پھر یہ ایک پانی کی ترسیل کے لیے یہ ایک بڑی خوبصورت سی عمارت موجود ہے اس عمارت میں جو سمان نصب تھا جنریٹر وغیرہ اور دوسری چیزیں ان کی سنبھال کے لیے بھی اس طرف دو کمرے سے بنے ہوئے ہیں اور یہ پھر سارا خالی پلات ہے اچھا میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ یہاں اب تک ہر اس عمارت کو جو زمانے میں استعمال ہوتی تھی کسی بھی شعبے کے لیے چاہے وہ انتہائی بوسیدہ حالت میں موجود ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں فلان عمارت تھی اس میں یہ چیزیں ہوتی تھی اب وہ موجود نہیں ہیں موقع پر یہاں ہر عمارت کا ملبب موجود ہے ہر عمارت کے آثار موجود ہیں اور ستر فیصد عمارت تقریباً بہترین حالت میں اب تک موجود ہیں وہ دیکھیں وہ سامنے یہ جو اسلح خانہ جہاں نمیش ہوتی تھی اسلح کی یہ اس طرف سے اس کا ویو دیکھ لیں یہ اس طرف سے میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا اسلح خانہ اور اسلح خانہ کو منیج کرنے والے عملے کے کمرے اور جہاں اسلح خانہ تیار ہوتا تھا وہ ورکشاپ اور اس کے ساتھ یہ وہ جگہ اس طرف سے بھی دکھائی اب اس طرف سے بھی اس کو دیکھوں اور اس کے سامنے یہ پھر سارے خالی پلات ہوتے تھے اگرچہ یہاں پہرے کا زبردست بندوبست تھا یہ دیکھیں یہ پوری فصیل ہے چاروں طرف اس تقریباً 65 اکر زمین کے اندر 63 64 یا 65 اتنی ہے اور وہ سامنے بھی چوکی ہے یہ خالی جگہ ہے اچھا یہی میں ایک جو انتہائی افسوسناک بات انہوں نے کی وہ کی گئی ہے جو سہب زادے وہ میں ذکر کر رہا تھا ان کے متعلق اس لفظ کے متعلق اس لفظ کو استعمال کرنے والوں کے متعلق جو توہین آمیز گفتگو کی وہ یقیناً قابل مزمت ہے انتہائی شدید قابل مزمت یعنی سہب زادہ احترام والا لفظ ہے پیار والا لفظ ہے اور یہ کچھ صرف عباسی لوگ استعمال نہیں کرتے اس لفظ کو لا تعداد مذہبی گھرانے ہیں ان میں بھی یہ لفظ سہب زادہ پہلے لگایا جاتا ہے اور اور بہت پڑے لکھے جو گھار ہیں اگرچہ اب وہ اردو مفقود ہو گئی ہے اس سے پہلے جب ہم اردو بولنے والے گھروں میں جایا کرتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو جو بڑے تھے وہ سہب زادہ کہہ کر پکارا کرتے تھے سہب زادے بات سنو اچھا یہ جو سہب زادہ لفظ ہے اس کو تنقید کرتے ہوئے اتنے برے طریقے سے اس کی تشریح کی گئی ہے کہ ہاں سڑ گئے ہاں اچھا اللہ کے بندے ہو یہاں اباسی بہت بڑا خاندان ہے کلوڑا اباسی اور داد پوترہ اباسی یہ جو دو شاخیں ہیں اس ریاست میں بستی ہیں اور یہ بہت بڑا خاندان ہے اس خاندان میں وہ لوگ بھی ہیں جو برسر اقتدار نوابوں کی اولاد ہیں اور وہ بھی ہیں جو ان کے قریبی رشتے دار ہیں یعنی ساتر مزاد تھی گنوں ملے رپو پھیر تھی گنوں اچھا وہ اگر نئی نسل جو ہے اس لفظ کا کثیر تعداد میں استعمال کر رہی ہے اپنے نام کے ساتھ صاحب زادہ لگا دیتی ہے تو اس میں کونسی ایسی برائی ہو گئی ہے کیا اس ملک میں لا تعداد گھروں میں جن میں مذہبی گھرانے بھی ہیں دینی گھرانے بھی ہیں لفظ صاحب زادہ شروع میں استعمال نہیں کیا جاتا تو صاحب زادہ لفظ کو اتنا اور اتنی بری طریقے سے تنقید کر کے بھاہ مارن دی کوشش گی تھی گئی ہے میں گودھائی میں لگ دے وہ کچھ تنقید تنا ہی میں تو تشریح سنتی ہے رانم میں کہ یار یہ پڑھے لکھیوں سے اتنا عرصہ کتھائی ہے جی تشریح تھی شاید یہ بھی تاریخ دا حصہ ہو سی جیسے پھر انہوں نے پھر ایک انہوں نے ذکر کیا کہ محال میں ان کی بیویاں ہوتی تھی اور پھر ان میں سے کئی جو طلاق لے کر گئیں تو پھر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی اب مجھے بتائیں اس معاشرے میں ایسی تو ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں گھروں میں کہ اگر ایک خامن سے ناچاکی ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے اس سے الہدگی ہو جائے تو بیویاں جو ہیں پھر دوسری شادی کرنا گوارہ ہی نہیں کرتی وہ کہتی ہیں نہیں اچھا یہ تو کریڈٹ انہی بیویوں کا ہے نا کہ جنہوں نے انکار کیا کہ ہم دوسری شادی نہیں کرتی لیکن اسی کو ہی تنقید کا ذریعہ بنا لے لینا کیا ان بیویوں کی توہین نہیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطریاں ان کے ذہن میں ایک ایسی بات سما گئی کہ نہیں بھئی ہم نہیں کرتی اب یہ کوئی گناہ کی بات تو نہ ہے کہ اگر انہوں نے دوسری شادی نہیں کی چاہے کسی وجہ سے انہوں نے اس کو غیرت کا معاملہ سمجھا اپنی عزت کا معاملہ سمجھا یا زد میں آ گئیں لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ انہوں نے زندگی تو پاک بازی سے گزاری نا یہاں جتنے بھی یہاں بیبیاں رہی ہیں یا اس خاندان سے تعلق صاحب کا کیونکہ تنقید کا جو نشتر ہے جو نشتر ہیں وہ چبھوئے بھی صاحب کا نوابوں کو گئے ہیں تو ان کی خاندان کی عورتوں میں سے کسی عورت کے متعلق کبھی کوئی ایسی بات سننے میں تو نہیں آنے لی آج تک ورنہ یہ جو اندر رہنے والے لوگ تھے اب بھی ملازم ملتے ہیں اور ملازموں کے خاص طور پر نچلے شعبوں میں کام کرنے والے ملازموں کی تو عادتیں ہوتے ہیں کہ چٹکھارے لے لے کر ایسی باتیں بتاتے ہیں تو جس سے بھی ملاقات ہوئی اس نے تو ہمیشہ غیرت والی باتیں بتائیں عزت والی باتیں بتائیں اور اللہ اور اس کو رسول کو راضی کرنے والے باتیں بتائیں اور نوابوں کا نام احترام سے لیا اچھا یہ اسی سادے گاڑ پیلس میں ہیں یہ پچھلی طرف راحت منزل کے پچھلی طرف یہ فوجیوں کی رہائش گائے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اور پھر اسی سادے گاڑ پیلس میں درمیان میں ایک اور دیوار کھینچ گئی انہیں بیرکوں کے ساتھ تاکہ یہ جو راحت منزل والا ہے وہ علیدہ ہو جائے پردے کا مسئلہ نہ ہو یہاں کثیر تعداد میں فوجیوں کی رہائش تھی یہاں جانوروں کے کیونکہ سامنے بھانے بنے ہوئے ان نواب صاحب جانوروں دے ان کے علاج کے لئے ان کی دیکھ بھال کے لئے پورا یہاں ایک نظام تھا یعنی کہ ویٹرنری ڈاکٹر اس کا پورا عملہ دوائیاں اب تک ان کمروں کے اندر میں کئی دفعہ آیا ہوں دوائیوں کی شیشیاں اب تک موجود ہیں پرانی اور آئل کی شیشیاں جو اصلے میں استعمال ہوتا تھا ان کی شیشیاں خالی حالت میں بھی موجود ہیں اب تک اور یہاں وہ بکسیں موجود ہیں جن میں وہ اصلہ ہوتا تھا تو یہ وہ رہائش گاہیں ہیں جو فوجیوں کے زیر استعمال تھی اور اس عملے کے جو جانوروں کی دیکھ پال کے لئے تھا اور یہاں فوجیوں کی اور محل میں کام کرنے والے لوگوں کی بیماری کی صورت میں ان کی دیکھ پال کے لئے اور علاج کے لئے بھی ڈاکٹر اور عملہ متعین تھا اب یہ دیکھیں یہ ایک فلاہی ریاست تھی یہاں اپنے زیر سایہ کام کرنے والے لوگوں ملازموں کی بھرپور حفاظت کیا کرتے تھے نواب صاحبان لا تحداد ایسے واقعات ہیں نواب صاحب کے اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ جن کو پڑھ کر سن کر دھاڑ مکلے میں دیئے دھاڑ ہاں مٹھے چاہاں میں دے جو ایڈہ وڈہ آدمی ایڈے وڈے لوگ اور اپنے چھوٹے چھوٹے ملازموں کو اپنے پترہ وانگوں اپنے بالا وانگوں سمجھتے انہوں نے سر پرستی کرے مجھانا تو یہ یہ وہ دیوار ہے جو علیہ دا کر رہی ہے اس بیر فوجیوں کو بیرک کو اور یہ سامنے راحت منزل میں جانے والا وہ راستہ ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ ان بیرکوں کے ساتھ یہ اس طرف جانوروں کے بھانے تھے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا سا میں آگے جاتا ہوں تاکہ کچھ امارات کا فوکس بھی کر سکوں اچھا اور باقی ان جنگوں کے ساتھ آپ توجہ سے یہ ضرور دیکھتے آئیں کہ باقی آپ کو خالی پلاتس ملیں گے یعنی ان پلاتوں میں آپ نگاہ میں رکھیں آپ کو کہیں بھی ایسا کوئی آثار دکھائی نہیں دیں گے کہ جہاں کوئی عمارت موجود تھی یعنی کوئی تاریخ دان والی میں ڈرہ ہمارے جو یہ اس جگہ پر عمارت تھی جو غلط کاموں میں استعمال ہوا کرتی تھی تو اب یہ دیکھیں یہ ان فوجیوں کی رہائش گاہیں یہاں ہسپتال بھی تھا چھوٹا سا جانوروں کے لئے بھی اور انسانوں کے لئے بھی اچھا یہاں وہی جو ڈاکٹر تھا ان کا بڑا یا اس پورے محول کو کنٹرول کرنے والا بڑا افسر جو تھا یہ اس کی رہائش گاہ ہے اور یہ ہیں وہ سامنے بھانے یعنی نواب صاحب کے پاس گھوڑے تھے اونٹ تھے بکریاں گائے بھینسیں آلہ نسل کی یہ تمام عمارات مختص تھی اور یہاں ایک کواں بھی تھا یہ سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں دو کٹھے ان کے ساتھ ایک کواں بھی تھا جو اب ختم ہو گیا ہے ایک کواں یہاں ہے اس کے آثار موجود ہیں وہ سامنے مسجد ہے تو یہ دیکھیں اب یہ سارا محل تقریباً میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اور فیصلہ میں آپ لوگوں پر ہی چھوڑتا ہوں کہ خاندانِ عباسیہ کی کردار کشی کے لیے جو پات کی گئی ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے